بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاظرین و ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی شان میں بے شمار احادیث بیان فرمایا ہے چنانچہ اس زمین میں امریکہ بیر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے احادیث اپنی کتابوں اور رسائل میں نقلی ہے خاص طور پر ایک کتاب شای حمدان نے تصنیف کی ہے اس کا نام ہے السبعین فی فزائل علی ابن عبی طالب اس کتاب میں ستر احادیث مبارکہ موجود ہیں اور اس میں سے اکثر احادیث حضرت علی کی شان میں ہیں اور چند احادیث احل بیت علیہ السلام کے شان میں بیان کیا گیا ہیں تو ان میں سے تین احادیث جو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شان میں بیان فرمایا ان میں سے سب سے پہلا جو حدیث ہے حدیث نمبر ایک وہ یہ ہے ان آنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آنس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عنوان صحیفت المومن حب علی ابن عبی طالب مومن کے نام عامال کا عنوان حب علی ابن عبی طالب ہے اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے اسی کتاب میں حدیث نمبر بتس اس کا بھی راوی حضرت آنس بن مالک ہے ان آنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آنس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ابن عبی طالب یظہرو فی الجنتی ککو کبی صبحی لے اہل الدنیا جنت میں علی علیہ السلام اس طرح چمک رہے ہوں گے جیسے کی صبح کا ستارہ دنیا کے لئے چمکتا ہے تیسرا حدیث مبارکہ ہے یہ راوی حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ ان آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادت حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے ایک اور حدیث مبارکہ ہے حدیث نمبر 64 ہے راوی ہے حضرت ابن مسعود ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب آل محمد یو من خیر من عبادت سنت ومن مات علیہ داخل الجنہ آل محمد سے ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے اور جو اس محبت کی حالات میں وہ مر گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا یہ ہے چند احادیث مبارکہ جو کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رازدان حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے